اسلام علیکم دوستو میرے نام سلمان عدیب ہے اور آج ہمارے اڈو فوٹو شوپ کا پریکٹیکل نمبر ٹویلو ہے تو آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایمیج ان ٹیکس ایفیکٹ ان فوٹو شوپ یعنی کہ ہم ایمیج کا جو ایفیکٹ ہے وہ ٹیکس پہ کیسے اپلائی کر سکتے جیسا کہ میں نے یہاں پہ اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ کیا ہوا ہے تو ہم سیم ٹو سیم اسی طرح سے اپنے نام لکھ کے اس کے اندر اپنی پک کا جو ہے پک کی شو کیسے کر سکتے ہیں یا کوئی بیلڈنگ بغیرہ اس طرح سے کیسے شو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف یہاں پہ میں نے ایک وائٹ پیج اوپن کر لیا اور اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے اپنا نام جیسے کہ میں لکھتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ نام لکھ لیا اور اس کو اب ہم کرتے ہیں سینٹر اور یہ ہو گئے سینٹر اور اس کو کرتے ہیں بڑا تو اس طرح سے ہم اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب جو اس پہ افیکٹ اپلائی کرنا ہے جونسی امیج کا وہ امیج اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کوئی امیج دیکھ لیتا ہوں جیسے میں نے پچھلی پک میں اپنی پک لگائی تھی لے گئی یہاں پہ میں اگزمپل کے طور پہ کوئی اور چیز آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ ایسا کہ یہ والے تو یہ میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ کیسے لگتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے اڈو فوٹو شوپ میں اوپن کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو بڑا کرتے ہیں جتنا ہمیں چاہئے اور یہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو انٹر انٹر کرنے کے بعد یہ جو ہم نے پک جو اپلائی کرنی ہے ٹیکس پہ ٹیکس ہم نے نیچے رکھنا ہے اور پک کو اوپر رکھنا ہے تو ہم نے پک پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس اپشن پہ آکے ہم نے اس کو کلک کر دینا ہے کریئٹ کلپ والے پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ جو ہے پک جو ہے اس نیم کے اندر اندر رہے گی اگر ہم پک کو اٹھا پک کو اٹھا کر دیئے کو ہے تو اگر ہم ٹیکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے تیکس کو آگے پیچھے کرنا ٹیکس آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن ہماری ایمج وہ وہی پہ ہے تو اس طرح سے ہم اس کے اندر اپنی تصویر بغیرہ لگا سکتے ہیں جیسے پچھلی میں نے ایجیمپل کے طور پر آپ کو لگا کے دکھا دیا ہے تو اس طرح سے ہم کوئی بھی تصویر یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے ایفیکٹ دے دیتے ہیں جیسے کہ یہ اریجنل لگے کہ اس طرح سے ہم اس کو جو ہے ایفیکٹ بغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ ہی تھا کہ ہمارا ٹوپک کہ ہم نے جو ہے ایمیج کو اس کے اندر کیسے لے کے آنا ہے وہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک سوچتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ایمیج کون سے ٹیکس پہ اپلائی کرتے ہیں وہ اور کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے جیسے میں نے پچھلی پک میں تو آپ کو دکھا دیا اتنی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس پہ جو ہے صرف کلرنگ لگائی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے صرف دو لکھے ایس سلمان اور اے سے ڈیب تو میں نے دو لفظ لکھ کے یہاں پہ دونوں کے اندر ایک ایک پک لگا دی تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے مرضی سے اس کے اندر اپنی پک لگا سکتے ہیں اپنا نام لکھ کے اس کے اندر لگا سکتے ہیں یا کوئی جیسے دیوار بغیرہ پہ اس طرح سے لگا دیں کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہو اپنا نام اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں تو یہ ہی تھا جس کا ٹوپک ہمارا کہ ہم تصویر ٹیکس کے اوپر ہم اپنے جو ہے تصویر کو کیسے لا سکتے ہیں تو اسی طرح ہم اردو کا ٹیکس بھی یہاں پہ لا کے اس کو بھی اسی طرح سے پک اوپر رائٹ کلک کر کے کلپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو اس طرح سے ہم کسی بھی ٹیکس کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی افیکٹ اپلائی کرنا جو ہمیں نہ مل رہا ہو لیکن ہم میرے پاس پیک کی صورت میں ہو تو وہ ہم اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپس موسیقی